میں گزارش کر رہا ہوں جناب درد حالوری صاحب سے کیوا ہے اور بارگاہ مولانا زہر پیش فرمائے باواز بلند آرے سروازتے استقبال فرمائے پڑھنے کونکو تھا بھی نہیں حضرت ایک اسال مرحومہ کی اسال سواگ مجلس ہے ایک ماں کی اسال سواگ مجلس ہے جنابی رادو صاحب منی دوست ہے ان کی ماں کا اندقال ہوا ہے میں انہیں اقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس غم میں ہم سب شریک ہیں یہ غم سے باپ کا نہیں ہے اب وہ ایک آواز آئی کہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ جہاں خادم شربیر صاحب تشریف فرمائے اور قبولہ قبولہ یہاں تشریف فرمائے صرف ایک قطاع کی فرمائے کہ اگر مجھے آواز نہ دیا ہو تو میں پڑھتا بھی نہیں پھر اس کرتا ہوں کہ کس کو شک ہوگا نہیں زندہ نبی و اہلِ بیت کس کو شک ہوگا نہیں زندہ نبی و اہلِ بیت جب غلاموں کو بھی مردوں میں گنا جاتا نہیں کس کو شک ہوگا نہیں زندہ نبی و اہلِ بیت جب غلاموں کو بھی مردوں میں گنا جاتا نہیں آج بھی تلقید میں پڑھتے ہیں ہم سننے اور سمجھ یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں کس کو شک ہوگا نہیں زندہ نبی و اہلِ بیت جب غلاموں کو بھی مردوں میں گنا جاتا نہیں آج ہی تلقین میں پڑھتے ہیں سنر سمجھ یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا ہے